بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس صورت کے حوالے کچھ ابتدائی باتیں ہیں کچھ اس کا پسن منظر اس کے مضامین کا خلاصہ اس سے حاصل ہونا والے اسباق کوشش کریں گے کہ ایک اوورویو اس صورت کا ہم لے لیں اور اس کے بعد آیت تو آیت جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم اس کا بقاعدہ آغاز کریں گے مفتر شید آمد خوشید سب آج کی نشست کے موازز مہمان ہیں ان کی خدمت پر جانے سے پہلے میں اس صورت کی تلاوت اور ترجمہ اس کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ مرحب صاحب خیریت سے ہے مرحب صاحب سب سے پہلے سورہ نصر کا ایک پس منظر ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس صورت کا یعنی اس کا جس کو ہم خاص تفسیری اسطلاح میں شان نزول سے تعبیر کرتے ہیں کہ صورت کے نزول کا کوئی سبب ہے اس کا کوئی خاص پس منظر ہے تو وہ ارشاد فرمائیے تاکہ آگے گفتگو میں آسانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلے على رسول کریم اما بعد صورت النصر یہ مدنی صورت ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں فتح مکہ کے بارے میں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو بتایا ہے کہ آپ کو فتح مکہ حاصل ہوگی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے یہ صورت ایک تو اس کا ظاہری مفہوم ہے جو اس کے ترجمہ میں اور تشریح سے واضح ہوتا ہے لیکن ایک اس کا ایک پس منظر ہے یا آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اس صورت کی اصل تفسیر سمجھنے میں وہ چیز مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس حدیث اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے جب فتح ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ تسبیح بھی کریں اللہ کی حمد بھی شکر بھی کریں استغفار بھی کریں یہ جب صورت نازل ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالی جو حضور کے چچہ ہیں تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد یہ صورت ایک طرح سے پیشنگوئی تھی حضور کو یہ بتانا مقصد تھا کہ آپ مکہ کو فتح کریں گے اور یہ بتانا مقصد تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ پوری پوری جماعتیں پورے پورے قبیل اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے کہ یہ تو ایک بہت اچھی خوشخبری بہت اچھا پیغام ہمیں مل گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی رونے لگے جب یہ صورت انہوں نے سنی اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب عرفات حضور علیہ السلام نے جو آخری خدبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد جب یہ صورت تلاوت فرمائی تو حضرت عمر اور حضرت عباس یہ دونوں اس پر رونے لگے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے تو ان حضرات نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ صورت در حقیقت ہمیں یہ بتانے کے لئے آئی ہے کہ اب آپ کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے اس لئے کہ آپ کو اللہ نے ایک مقصد کے لئے بھیجا تھا اس مقصد کی تکمیل کا اللہ تعالی نے اس میں ذکر کیا ہے کہ آپ کے جو مقاصد ہیں وہ سارے پورے ہو گئے اور ظاہر ہے جب انسان اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے کسی بھی کام کا جب مقصد اور حدف پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ باقی نہیں رہتا اور پھر اس کے بعد اس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر غم اور افسوس ہو رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سمجھا اور آپ کا جو خیال بلکل ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ مجالس میں بٹھائے کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر بہت کم تھی سولہ سترہ سال ان کی عمر تھی تو بہت سے جو بڑے صحابہ تھے کبار صحابہ تھے بہت سے عمر رضی اللہ تعالی نے کو کہتے تھے کہ آپ اس چھوٹے بچے کو ہمارے ساتھ بڑی بڑی مجالس میں بٹھاتے ہیں حالانکہ ان جیسے تو ہماری اولاد ہیں ہمارے بیٹے ہیں تو جب بڑوں کی مجلس ہوتی ہے تو آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر نے مجھے اسی طرح کی مجلس میں بلایا اور یہ صورت تلاوت کی اور پھر مختلف صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ اس صورت کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں تو مختلف صحابہ نے جو اس کا مفہوم تھا بتایا کہ اس میں اللہ تعالی نے نصرت کی فتح کی خوشخبری دی ہے اور استغفار اور تسبیح اور تحمید کا حکم دیا ہے جو اس کا مفہوم ہے وہ سارے صحابہ نے بیان کیا جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کی باری آئی حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صورت در حقیقت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت بتانے کے لئے ہمیں آئی ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دنیا سے جانا ہے اس لئے کہ فتح مکہ کے بعد فتح مکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل اور حضور علیہ السلام کی رہلت کی ایک علامت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ تسبیح بھی بیان کریں استغفار بھی کریں کسرت سے ان چیزوں کا احتمام کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی سورت کے بارے میں یہی جانتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو اس کا آپ یعنی جب ہم اس سورت کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں یہ جو حادیث ہیں یہ جو روایات ہیں یہ اہم اس لئے ہیں تاکہ اس کے مفہوم کو صحیح طور سے سمجھا جا سکے اس کے پس منظر میں یہ ساری روایات ہوں گی جو مفسرین نے ذکر کی ہیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اس کے اندر بنیادی پیچھے اس کے کیا کونسپٹ چل رہا ہے اس کے پیچھے کیا تصور چل رہا ہے وہ چیزیں سامنے ہوں گی تو انشاءاللہ اس سورت کو سمجھنے میں آسان ہے بہت بہت شکریہ اچھا اس سورت کا یہ تو ایک پس منظر آپ نے بیان فرمایا اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے جو آپ نے پس منظر بیان کیا کہ یہ اس کے جو شان نزول میں جو چیز آئی یہ سورت کا نزول بلکل آخری آئیام میں ہے بلکل ایسے سورت توبہ کے بعد یہ سورت ناظر نازل ہوئی ہے بلکل آخری حضور علیہ السلام بہت شکریہ اچھا اس کے مضامین کیا ہیں مضالب اس سورت میں کیا اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں ظاہرِ قرآن تو قیامت تک کیا نیوہ لہرہ فرد کے لیے رہنما کتاب ہے راہِ ہدایت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس میں احکام کیا بیان فرما رہے ہیں اس کے مضامین کا اگر کچھ خلاصہ بیان فرمائے تو وہ کیا ہے جی بلکل مضامین کی طرف آتے میں پچھلی بات سے ایک بات رہ گی کہ یہ سورت نازل اس کے اندر مفسرین کی دو آرائیں کہ یہ سورت نازل کب ہوئی ہے آیا فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے بعض کا کہنا یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک طرح سے خوشخبری دیئے کہ ایسا ہوگا اور جو کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دیئے جو ہو چکا ہے ہوئی اتنی بات ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ نے ان صحابہ نے اس سے یہ مفہوم لیا اور حضور نے ان کی تصدیق کی کہ تم نے جو اس سے یہ مفہوم لیا یہ مفہوم بالکل ٹھیک ہے جہاں تک اس کے مضامین کی بات ہے تو اس کے اندر اللہ تعالی نے جو بنیادی مضمون بیان کیا ہے یا جو بنیادی چیز اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے حضور کو یہ فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب فتح آ جائے تو آپ نے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں اس میں ایک تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک تسلی ہے تسلی ہے کہ پیچھے جیسے سورہ کوسر میں ہم نے دیکھا کہ وہ حضور کو تانہ دیتے تھے کہ آپ معاذ اللہ اب تر ہیں یا پھر جیسے وہ سورت القافرون نازل ہوئی تو انہوں نے مطالبہ کیا حضور نے بہت ان کو سخت انداز میں رت کر دیا جواب دے دیا تو اس سے ایک یہ ذہن میں آتا تھا یا ایک طرح کوئی خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس سے تو مشکلات اور بڑھیں گی اور مسائل اور پیدا ہوں گے اور شاید ہمارے دین کا راستہ اس سے رکے گا لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضور کو یہ خوشخبری دی کہ جب آپ میری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کر رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس نصرت بھی آئے گی آپ کے پاس فتح بھی آئے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ خود دین میں داخل بھی ہوں گے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نصرت کے پاس جانا پڑے گا یا آپ کو فتح کے پاس اللہ نے فرمایا کہ نصرت آپ کے پاس آئے گی فتح آپ کے پاس آئے گی ایک تو اس کا بنیادی مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالی کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اپنی زندگی کو ویسا بنا لیتا ہے جیسے اسلام کی تعلیم ہیں تو پھر اللہ تعالی کی جانب سے اس پر دروازے کھلتے ہیں جیسے قرآن کریم میں آتا ہے والذین اجاہ دوفینا لنا حدیعن نحن صبح لنا کہ جو ہمارے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے راستے کھول دیتے ہیں اللہ تعالی راستے کھولتے ہیں مشکلات پریشانیاں تکلیفیں ہیں یہ تو دنیا کے کام میں بھی آتی ہیں کاروبار میں بھی آتی ہیں نوکری میں بھی آتی ہیں ملازمت میں ہر جگہ دین کے کام میں بھی آتی ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مشکلات یا تکلیفیں کہ جو دین کے ساتھ خاص ہیں اور کسی اور شعبے کسی اور فیلڈ میں نہ آتی ہوں لیکن مشکلات اور تکلیفوں کا آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ شخص یہ اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے یا اس کا یہ کام اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے بلکہ مشکلات اور تکلیفیں آتی رہیں گی جو آخری انجام ہے جو نتیجہ ہے جو انجام ہے جس کو قرآن نے کہا العاقبت للمتقین انجام کار جو فتح ہونی ہے جو نصرت ہونی ہے وہ اسلام اور اہل اسلام کی ہونی ہے جو اسلام کو ماننے والا ہوگا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا تو ایک تو یہ بڑا اس کا اہم مضمون ہے کہ انسان جب اسلام پر عمل کرے تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ جب میں یہ سارے کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کریں گے ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے دوسرا جو اس کے اندر بنیادی مضمون بیان ہوا ہے اس کو آسان الفاظ میں شکر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کر دیں تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا شکر عطا کرے شکر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی مسلمانوں کو اس کی بہت ترغیب دی ہے حدیث میں بھی اس کی بہت ترغیب ہے کہ انسان جب شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت عطا فرماتے ہیں اب یہ اللہ کی نعمت تھی نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلونا فی دین اللہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضور کو ایک حکم دیا فسبح بحمد ربی کا وستغفر کہ جب یہ نعمتیں ساری مل جائیں تو اب آپ اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کریں اس کی حمد اور اس کا شکر بھی ادا کریں اور استغفار بھی کریں اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتا دیا کہ نعمت ملنے کے بعد انسان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس میں جو کمی کوتا ہی ہوئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگی ہے اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے مثال کے طور پر جشن آزادی ہے یا کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی کر رہا ہے اب یہ ساری اللہ کی نعمت ہیں اللہ نے آزادی دی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے کسی کو اولاد دی یہ اللہ کی نعمت ہے کسی کی شادی ہو رہی یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کی اولاد کو اتنا اتنی عمر دی کہ وہ شادی کے قابل ہوئی تو اب جب اللہ نے یہ نعمت دی یہ سورت کا تقاضی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں تو فَصَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِر کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اللہ کا شکر ادا کرو استغفار کرو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ چاہے جشنِ ازادی ہو چاہے حقیقہ کی تقریب ہو چاہے شادی کی تقریب ہو یا کوئی بھی ایسی چیز اس میں ہم بہت سے ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جو شریعت سے بلکل متصادم ہے مثلا ناچ گانا ہے رقص و سرور کی محفلیں سجانا ہے یا اس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز جس سے ساری نمازیں ضائع ہو گئی اپنا پتہ ہے زہر اثر مغرب کتنی نمازیں چلی گئی کچھ پتہ نہیں یا اس میں ایسا کوئی بھی کام جو شریعت کے کسی حکم سے ٹکرا رہا ہو تو آزادی کی نعمت ہے یا جو بھی نعمت ہے وہ نعمت تو اللہ نے اس لیے دی تھی جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ انسانوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر لئی ناتیتنا صالحا تو آپ نے اگر ہمیں کوئی نعمت دی اور ہمیں اچھی اولاد دی تو ہم آپ کا شکر ادا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو وہ نعمت عطا کر دی وہ ناشکری کرنے لگ گئے یہ اس صورت کا بڑا اہم درس ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو اس کو خوشی ملے نعمت ملے فوراں اس کے ذہن میں یہ تصور آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں نعمت ملی نصرت کی فتح کی لوگوں کو دیکھا آپ کا مشن پورا اوراہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں آپ اللہ کی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بس نہیں فرمایا آپ نے یہ بھی فرمایا وَسْتَغْفِرْهُ کہ شکر ادا کرنا بھی کافی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میرے اوپر اللہ نے یہ نعمت کی تھی اور میں اس میں کوئی نافرمانی کا کام نہیں کر رہا شکر بھی ادا کر رہا ہوں تو بس یہ کافی ہے اللہ نے یہ فرمایا کہ استغفار بھی کریں استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اس شکر میں بھی تم سے بہت سی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے حضور جب سلام پھیرتے تھے آپ استغفراللہ پڑھتے تھے تو اب ظاہرے نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے لیکن حضور نماز پڑھنے کے بعد استغفار کیوں پڑھتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے ہم وہ ادا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ سارے کام اگر کر بھی لو اس پر بھی استغفار کرو کہ نہ تمہیں تسبیح کا حق ادا کر سکتا ہوں نہ تحمید کا حق ادا کر سکتا ہوں نہ جتنی عبادات کر رہوں کوئی میں ان میں سے کسی چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا جب نہیں کر سکتا تو اس پر اللہ سے استغفار کریں تو شکر بھی ہو جائے گا اس میں جو کتاہی ہوئی اس پر استغفار بھی ہو جائے گا اور یہی وہ چیز جس کو حضرت ڈاکٹر عبداللہی عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب نامت برکاتم اس کا اکثر اپنے بیانات میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اس کی دو طرح کی قیفیتیں ہوتی ہیں شیطان دو طریقے سے گمراہ کرتا ہے یا تو شیطان اس کو یہ کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی عبادت کر لی تم تو بہت نیک ہو نماز کے پابند ہو روزے کے پابند یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے اس کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے اور یا وہ یہ کرتا ہے انسان کو مایوس کرتا ہے کیا تم کیا تمہاری نماز کیا نماز ایسی ہوتی ہے تم اس نماز کے بارے میں بھی اللہ سے امید لگا کے گوٹھے ہوئے یہ بھی قبول ہو جائے گی دو میں سے کسی بھی طریقے سے کوئی گمراہ ہو جائے اس کی پکڑ میں آ جائے وہ پکڑ لیتا ہے اس کو یا تو اس کی تعریفیں کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نماز ضائع ہو جائے گا یا اس کو مایوس کر دے گا تب بھی اس کے لیے مسئلہ ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رہمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا کام کرے کوئی بھی نیکی کا کام اور اس کے بعد وہ الحمدللہ اور استغفراللہ پڑھ لیں یہ ایسا یہ گویا اس نے شیطان کی کمر توڑ دی الحمدللہ اور استغفراللہ الحمدللہ اس بات پر کہ اگر اس نے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم تو بہت نیک آدمی ہو تم تو بہت نمازی پریزگار تو وہ کہہ الحمدللہ اس سے اس کا اضالہ ہو جائے گا کہ میرا کچھ نہیں ہے یہ سب اللہ کی طرف سے اور اگر اس نے دل میں مایوسی پیدا کی ہے تو یہ کہہ دے استغفراللہ کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں تو آدانی کر سکتا نہیں کر سکتا تو اس پر میں استغفار کر رہا ہوں تو دونوں میں سے جس طریقے سے وہ گمراہ کرنا چاہے گا یہ اس صورت کا وہ درس ہے جو ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ یہ اس کا درس ہے کہ ہر نیکی کے کام کے بعد ہم اس کا معمول بنائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تاکہ بڑائی پیدا نہ ہو استغفراللہ تاکہ دل میں مایوسی پیدا نہ ہو تو یہ وہ اس کا ایک دوسرا اہم بنیادی مضمون ہے کہ انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اس شکر میں اگر کوئی کوتا ہی ہو رہی ہے تو اس پر استغفار بھی کرے استغفار بھی کرے بہت بہت شکریہ اور جسرہ آپ نے فرمایا کہ شکر انسان استغفار شکر پہ بھی اس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ شکر کا حق ادا ہم نہیں کر پا رہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے مطالق ہے غالبا انہی کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالی کا شکر ساری زندگی ادا کرتا رہے تو بھی ادا نہیں کرتا یعنی وہ کچھ بھی نہ کرے کھانا بھی نہ کھائے پانی بھی کچھ بھی نہ کرے صرف شکر 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 پوری زندگی پیدا ہونے اس لئے کر مرنے تک بھی شکر ادا کرتا رہے تو نہیں ادا اس لئے ہو سکتا کہ ہر سانس پر شکر واجب ہے اور سانس ایک سانس پر آپ ایک شکر ادا کر سکتے ہیں اور سانس پر ہر سانس پر شکر بھی آپ اس لئے پورا تیرا ادا نہیں کر سکتے کہ وہ سانس ایک دفعہ اندر جا رہا ہے اور ایک دفعہ باہر آ رہا ہے اور اس ایک دفعہ اندر اور ایک دفعہ باہر آنے پر آپ ایک دفعہ شکر ادا کر سکتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اندر جا رہا ہے تو الگ شکر اور باہر آ رہا ہے تو الگ شکر انسان کے تو بس میں ہر سانس پر شکر ادا کرے تب ہی وہ شکر پورا نہیں ہے چاہے جائے کہ ہم جیسے لوگ اس معاملے میں گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں اتنا شکر شکر کرتے ہیں اللہ کا بہت شکر کرتے ہیں شکر بہت ہوئی نہیں سکتا یہ جب صورت جب نازل ہوئی ہے تب موریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اس کے بعد اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ گیا آپ کا جسم بالکل کمزور ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے حضور کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا آپ کی روتے زیادہ تھے ہسنا آپ کا بہت کم ہو گیا اور ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے ہر وقت استغفار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کا جسم بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا یعنی اس حد تک حضور علیہ السلام شکر بھی کرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے یہ حکم جب ان کو ہے ہاں ہاں مہاری کیا حکات ہے بلکل بہت بہت شکریہ مفتری شیدہ موجود ہے میرے خیال ہے یہ جو آج ہم نے ایک سوال سبق کے حوالے سمجھایا آپ اسی صورت کے اسباق جب یہ صورت مکمل ہو تو آخر ہیں پوری طرح اس پر ایک اس کو لیں تو آج کے لئے میرے خیال ہے اتنی کافی ہے اور جاتے جاتے آج کے درس میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سمرائز کر کے کوئی ون لائنر دینا چاہے تو بس سمرائز اس کو یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی ہر نعمت پر اور اللہ کی طرف سے جب کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس میں اللہ کو بھولانا نہیں چاہیے ہم کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے زندگی میں ایک بار آتا ہے اس طرح کی چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ظاہر ہے ہر انسان کے اوپر وہ خوشی کا موقع ایک ایک بار آتا ہے ہر انسان ایسے ایسے کرے گا تو اللہ کا شکر تو کوئی بھی ادا نہیں کرے اللہ تعالی کے احکام کہاں جائیں گے پھر بہت شکریہ مفتی رشدہ خوشی سا موجود ہے مجھے سے ناظر مہتر اگلی درس میں آپ سے ملکات کرتے ہیں فیڈبیک آپ اپنا لکھ سکتے ہیں نیچے کومنٹس میں اسی اپیسوڈ کے کومنٹس میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک لئے اجازت دیجئے